اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید پر نظر دوڑائیں اور ہم دیالم السلام کی تاریخ کا مطالع کریں تو یہ چیز بالکل اللہ نشرہ ہو کر سامنے آتی ہے کہ دین کی راہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ اللہ کا دین ہے اس لیے اللہ کو تو چاہیے کہ انہیں ہماری مرض کریں اور یہ نا تھڑی چھاؤں ہے جس پر ہم گاڑی چلا دیں اور فورا جنت میں پہنچ جائیں تو اللہ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے اس بات کو واضح کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ پیتے قدم پر ہی رکھ کر سوچ رو کہ یہ راہ جو ہے نا مشکلات سے اور دشواریاں سے بڑی جنت کے راستہ آسان نہیں مشکلات سے بڑھ 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 اب باکہ رسول علیہ السلام نے بہت اچھے انداز سے یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ نے جب جنت و دوزخ کو پیدا کیا تو جبریل امین علیہ السلام سے کہا کہ سیر کرو وہ دیکھ کر آئے تو پوچھا تو کہا اللہ جنت میں جائے بغیر کوئی آدمی نہیں رہے گا اور دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا پھر کہا جاؤ پھر آئے تو پوچھا تو کہا اللہ جنت میں شاید ہی کوئی جائے اور دوزخ میں جانے سے شاید ہی کو بچے گا تو پوچھا کیا فرق ہو گیا کہا جنت کے اندر تو جو کچھ ہے نا وہ ایسا ہے کہ اگر اس کی بھنکلی کانوں میں پڑ گئی نا تو لوگ ٹوٹ پڑیں گے دیوانہ وار کوش کریں گے کہ جنت میں پہنٹی مگر گرد جو باڑ ہے نا جو پار کر کے اندر جانا ہفتر جنت دل مکار جنت گھر دی گئی ہے نا گوار تیز ہو اس راستے میں تلخی ہیں کڑوے گھونٹ ہیں امتحان کی خاطرنا راستہ مشکل بنا دیا گیا نتیجہ بہت اعلیٰ ہے مگر راستہ دشوار دوزخ میں توبہ توبہ سونی لے کوئی آدمی تو ذرکا روخ نہ کرے مگر کیا کیا جائے ہفتر نا رب شہوات من پسند چیزیں جو ہے نا اس کی بار ہے اس کے گئے دوزخ کی طرف جاتا ہے راستہ شہوات کا جی چاہتا ہے یہ کروں خوبصورتہ عورتہ اس سے پیار کروں شراب پیوں کھیلیں کھیلوں گانیں سنوں من پسند چیزیں ادھر چیزیں جو آدمی کا ڈین ہی ان کو پسند کر رہا ہے اسی لئے اللہ نے شروع سے یہ بات واضح کر گیا نا سنال کی علیہ کا قول نہیں سکی اللہ کے رسول علیہ السلام جو بات میں آپ پر نازل کر رہا ہوں یہ بڑی مشکل اور سکیل بات ہے یہ دین کوئی بچوں کا کھیل نہیں بہت دکھوں سے بڑی ہوئی اور اسی لئے اسی اللہ علیہ السلام نے فرمایا انجیل میں کہ میرا ساتھ ہو دے جو اپنی صریف خود اٹھائے اس امانہ میں جس کو صریف دی جاتی تھی وہ صریف کی لکڑیاں خود اپنے کندوں پر اٹھا کر چلتا تھا پولیس والے ساتھ اس کو گرستار کر کے لے جائے اور دونوں ہی نا اس نے شیطیر اٹھائے ہو اس لئے اپنی صریف اٹھانا مراد ہوتا تھا وہ مرنے کے لئے تیہار ہو جائے پھانسی پر اگر چڑھنا چاہتا ہے تو پھر میرا ساتھ دے ورنہ اپنے گھر میں بیٹھے جس کو جان و دل عزیز اس کی گھری میں جائے جو جان بچانا چاہتا ہے پھولوں کی سیج پر لیٹھا وہ گھر میں آرام سے بٹھا رہا ہے جنت کا کیوں سالہ بنتا ہے مشکلات سے راستہ بڑھتا ہے اور اس مشکل کو آسان کرتی ہوئی چیز محترم اکین صاحب بیان کر رہے اسی لئے مولانا جلال الدین رومی نے رحمت اللہ نے اپنی مسئلی کے آغاز میں یہی بات بتائی کہ ایک ہی اکسیر ہے چوٹکی جو لگ جاتی ہے نا تو تامبہ جو ہے وہ پھر سونا ہو جاتا ہے وہی آدمی جو کمزور ہے مشکلات سے ڈرتا ہے وہ پہا اور جیسا نہ اس کا عزم رہے ردہ ہو جاتا ہے شاد باس اے عشق خوش سعودہ اے ماں اے طبیب جملہ اللہ حائمہ ساری بیماریوں کا عراج اور ایسا ساتھی کہتے ہیں اے عشق اے محبت ہے تو ایک سعودائی مگر جب ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کسی سے بھی محبت ہو جائے یہ ایسی چیز اللہ نے رکھی اندر ہے جنون ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نا پھر فرہاد نے پہاڑ کٹ دیا جوے شیر لانے کے لئے وہ بیشت صحیح ہے بار یعنی مگر دیکھیں نا کیسی بات ہے کہ ایک عورت کو حاصل کرنے کے لئے کہ پہاڑ کٹ اور دور تینہر بھاؤ لگ گیا اس میں یعنی یہ جنون اسی لئے اللہ میں اقبال کرتے ہیں نا ہیچ قوم میں زیرے چرخے لاج بر بے جنونِ زوفنوں چکارے نہ کر کسی قوم نے بھی کبھی دنیا میں کوئی کام کیا تو جنون سے کیا عقل سے نہیں عقل تو مسل پرست نفع نقصان کی میزان سامنے رکھتی ہے اس میں یہ خسارہ یہ ہو جائے گا نقصان پہنچ جائے گا جیل چلے جاؤ گا عقل گمراہ ٹرکتی ہے راستہ رکتی ہے فیصلہ کرنا کہ یہ صحیح راستہ ہے یہ غلط یہ اس میں عقل سے کام لینا تھی یہ سوچ کر فیصلہ مگر جب ہو جائے تو پھر جیسے سٹیم سے انجن چلتا ہے نا اب کام عقل کا نہیں رہا اب جنون اور عشق کا مرنا ہے بس راستہ ٹھیک ہے جو ہوتا ہونے تو اے طبیب کہتے ہیں شاد باشا عشد خوش سے ادائمہ اے طبیب جملہ اندر تھائمہ تو اسی محبت کی جنا پر پھر کہتے ہیں کہ محبت سے کام ہوتا ہے اللہ عنہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ کسی قوم نے اس آسمان کے نیچے کوئی کام نہیں کیا جب تک اس میں جنون نہیں پیدا ہو امت آرا زندگی سوزے درو امتوں میں اثر یہ سائنس دان یہ دوسرے آپ دیکھنا ہے کئی مر کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں ذائقہ چکنا ہاتھ میں کلم ہوتاں مرتے جاتے ہیں گیس کا مدانی وہ اتنی خطرناک چکچے ہیں نوٹ بھی نہیں کرنے لیتی کڑوی ہے بھر جانے دے رہا ہیں کہ بھئی اس کی تحقیق ہے کوئی کام بھی اگر کرے گا جنون سے کرے گا ورنوں نے متعلق کرے احبادت کرے کہتے ہیں کہ امتوں میں اصل زندگی جو ہے نا حیات وہ سوزے درو سے ہے اندر بے خبری سوزرہ جنون اہم کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاغل ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھیوں کے بھی لوگ کہتے ہیں نا غرہ اولائی دینوں ان کے دین نے ان کو بیوکو بنا جاتا ہے نا وطن کا خیال کرتے ہیں نا اولاد کا نا اپنے کاروبار کا یہ پاگل ہو گئے پاگل تو ہونا پڑتا پاگل ہو گئے گھر کام ہی نہیں چلتا کہتے ہیں اسی عشق کی وجہ سے کئی کڑوی باتیں از محبت تلخہ شیری شواد کڑوی ہوتی ہیں چیزیں مگر محبت کی وجہ سے آدمیوں نے نیچی سمجھا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کڑوی ہو اس کے لئے شاید ہوتا ہے اب محبت مصحہ ذرنی شواد اور محبت کی وجہ سے تامبہ سونا ہوگا یہ چیز ہے سیدہ ابول حسنہ نے دین امطلاع فرماتے ہیں کہ محبت ڈھونٹی ہے کوئی محبت اگر آلا نہیں ملتا آدمی چیزوں کے پیچھے پڑ مگر جب اللہ کے رسول آئے اور لوگوں نے ان میں ہر شاہ دیکھیں محبت میں صاحب ہے ظاہری حسن کمالات خلقِ خدا سے ہمدردی جو وسط میں اتروں اس کے لئے کوئی اور محبوبہ بھومنے کی ضرورت نہیں وہ ساری کسریں اس میں پوری ہو اور اسی لئے آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام بھی الہامی ہے ٹھیک ہے وہ حال دیانے رکھے مگر وہ اللہ نے دعا دے پہلی کتابوں میں یہ ہو چکا تھا کہ وہ محمد ہوگا احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بجائے محمود کے محمودہ تاریف کیا گیا تھوڑی تاریف بھی ہو جائے محمود ہے مگر محمد باب تفیر سے مبالغہ تھا اللہ دی جو احمد مر رہا تھا بار بار اس کی تاریف ہوتی رہا ہے اور یہ سلسلہ ختم ہا اگر کہنا ہے لوگ بس ہو چکی تاریف یار اس کے بعد اس میں کیا نہیں قیامت تک لوگ تاریف میں کرتے رہیں گے نہیں ختم نہیں ہوگا اسی لئے شیخ عمر بن فارد نے امطلالہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اِذَا اللَّهُ اَسْنَا بِاللَّذِيهُ اَحْلُ بندوں نے تو کیا تاریف کرنے کی جب خالق خود تاریف ہے اس کی کر رہا ہے فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَلْوَرَا اب مخلوق جو تاریف کرے گی وہ کس کنکی میں مخلوق بیچاری کیا تاریف کرسکی ہے تو سمجھی نہیں ان کے مرتبے خود اللہ تاریف کر تو محمد جس کی تاریف بار بار کیا ختم نہ ہو سلسلہ اور احمد کا بھی ایک ترجمہ ابن قیم فرماتے ہیں یہ مفعول بھی بن گرتا فائل بھی سب سے زیادہ حمد کرنے والا اور سب سے زیادہ حمد کیا گیا دونوں دونوں ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے جتنی حمد خدا کی کیا کسی نہیں نہیں آپ ساری دنیا کی لیٹرچر دیکھیں آپ کی دعا اور اذکار میں جتنا الحمدللہ آیا نہیں کسی کریں دفتر بڑے گئے لما لما حضور کی زبان سے ٹپتا تھا جیسے جام لبریز ہوتا نا چھلکتا ایسے سواری پر بیٹھ رہے ہیں ویسٹر پر لیٹ رہے ہیں صبح اٹھ رہے ہیں پانی پی رہے ہیں کوئی چیز سامنے آتی نہ آپ کو اس میں اللہ کا پیسے ہاتھ رہا تھا کہ اللہ فضل فرمارا ہے اللہ دے رہا ہے حمد ہی ہو رہی تھی تو جب آپ سب سے زیادہ حمد کرنے والے چھتے حل جدا اور حسانی اللہ علیہ السلام اچھے کام کا بدلہ اچھا ہی ملنا ہوتا نا جتنی آپ نے سب سے زیادہ حمد کی ایک ہی لفظ کے دو مانا ہے اتنی سب سے زیادہ حمد پھر اللہ نے آپ ہی کرائی کسی کی نہیں ایسی ہوئی دشمنوں نے بھی مانا اب جو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو پتہ نہیں جھوٹ بول دیتا وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ حضور کیا ہے وہ دشمن ہے روشنی کی جیسے چمگادر جو ہے نا انہیں روشنی کے لئے پڑھ گئے وہ اندھیرے میں اور سکتے ہیں روشنی ان کے لئے اچھی اسی لئے یہ بے ایمان سمجھ ہے کہ موسیٰ عیسیٰ علیہ وسلم وہ سارے انبیاء دن ان کی تعلیم تو ہم برباد کر بیٹھے ہم جس مادیت میں غرق کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو جانور بنانا چاہتے ہیں مرد مرد سے بدفیلی کرے کتوں سے اور گھوروں سے بدماشی کرائیں عورتیں اسی صورت میں جا سکتے ہیں کہ نور بودھ جائے اور نور اب دنیا میں منار نور تو ہے ظلمت گئے گا اب نہ موسیٰ نہ عیسیٰ وہ سارے نبی جیلہ مسلم مگر وہ مر چکے ہیں ان کی تعلیم مگر ان سے ہی ہم مانگے نا کہ بھئی لاہو موسیٰ عیسیٰ کی طرف ہم یہودی بنتے ہیں عیسائی ہمیں ایک اسوا دورا کیسے زندگی گزارنے ہیں چانر موزر کسے سنے پوری زندگی گزارنے ہیں ہمیں دو اسوا کوئیں گے ایک ہی نور ہے اس وقت دنیا میں اور وہ محمد رسولہ صلی اللہ صلی اللہ کہ یہ نور بجھ جائے نا پھر دنیا میں گھپا دینا چاہتے ہیں سراجہ منیہ جو ہے نا روشن سورج یہ غروب ہو جائے اندیرے میں بڑکائیں گے لوگوں دشمن ہم سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں وہ حدیثیں قرآن مجید ان کے لئے مصرح حقین جو ہے ان کو وہ حوالے یاد ہیں جو کتابیں اب تک ہم نے ابھی دیکھی بھی نہیں وہ بھی کرنی انہوں نے پڑھی گئے جان بوجھ کر روشن کی جو ہے نا اس سے اداول کرتے ہیں کہ اس نور کو بجھا گیا مگر اللہ کہتا ہے یہ یہ بجھے گا نہیں کوشش کرتے ہیں پہلے جو یریدون آلیتھے نور اللہ دے ہو مگر اللہ پورا کرے گا پھرنٹ قیامت آنے سے پہلے پہلے مشرق و مغرب میں یہ نور چمکے گا زمین اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گی اور آپ نے فرمایا بالوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ اور مٹی گارے کا بنا ہوا مکان وہ بھی نہیں رہ جائے گا جس میں اسلام نہیں داخل ہو جائے بیزز عزیز ہو آرام سے لوگ قبول کر لیں مسلم بن جائے یا بزلے ضریب ریایہ بنے اور ضلیل ہو کر رہے ہیں اسلام آئے گا پھول دے اسی لیے وہ بلکو ٹھیک ہے کسی نے مینار نور تو ہے ظلمت گہے جہاں میں تیری طرف ہے آنکھیں اس بہرے بے کرام اہدِ جدید گرچے ظلمت میں مبتلا ہے بے اختیار تیری جانب کو بڑھنا ہے ڈھکے کھا رہا ہیں اور استعاست اللہ تصوراتہ وہی ہیں سارے اگرچہ عمل نہیں کرتے آزادی یا روعداری یا روشن خیالی سارے اسلام تھی یہ سارا کچھ لوگوں نے حضور کے ہاتھ سے سکھا ہے مگر بدماش لوگ ان کے غلط معنی کرتے ہیں گمراہ کرتے ہیں ورنہ جو کچھ بھی دنیا میں اچھی چیزیں کوئی آپ کو سنائی دیتی ہیں ساری حضور کے گھر سے لوگوں کو ملی آپ سے پہلے کہاں تھی یہ آزادی یا روعداری یا روشن خیالی تو اللہ کے رسول اللہ اسلام سے محبت کے لیے جو کچھ محبوب میں ہونا تھی اللہ نے وہ مہیا کر لیا تھا اس لیے ان لوگوں نے جب دیکھا تو پیاسے دوڑے انہوں نے کہا یار جس جس چیز کے لیے محبت کرتی شکر اچھی ہو آواز اچھی ہو محبت ہو خول کو ہر چیز تو موجود ہو اس لیے پھر محبت میں وہ اچنے کامل ہو گئے مشکلیں تو اسی طرح آ رہی مگروں نے نہیں پھر محسوس ہوئی ان کو وہ ان مشکلات میں پڑھ کر مزا آتا